موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین گوڈیبننگ آپ دیکھ رہے ہیں دی آدھر سائیڈ میں ہوں علینا شکری ناظرین اس ہفتے کے آغاز میں جو تہلکہ خیز سینٹ میں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب کا ایک سلسلہ نظر آیا پاکستان مسئلہ نواز پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئے پختوں خام ملی عوامی پارٹی جے ایو آئی ایف ایم کیو ایم پاکستان جماعت اسلامی ناشنل پارٹی تمام کہا جا رہا تھا کہ بڑی آٹھ بڑی سیاسی جماعتوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنا نومنی سینٹ کے چیئرمن کے طور پر الیکٹ نہیں کروا سکی اور جو اب جو بازگشت سنی جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمن منتخب ہوئے جن کو ففٹی سیون ووٹس حاصل ہوئے وہ ریلیٹیولی ایک اننون سیاستدان تھے اور ان پارٹی سے بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک اپورچنیٹی دی جاری تھی کہ وہ اپنے نومنی اپنے کینڈیڈیٹ کو جو کہ سابق چیئرمن سینٹ رضا ربانی صاحب کو دوبارہ نامزد کروا سکتے تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کو اپ نہیں کیا سا اپورچنیٹی کو ایون دو کہ حکومت بھی اس بات کی حمایت کری تھی اور شاید اسی وجہ سے بڑا ہی لیٹ اور اسی روز پیر کے روز ہی حکومت نے بہت لیٹ اناؤنس کیا تھا راجل زفر علق صاحب کے نام کے حوالے سے اور ان کے جو نامزد کینڈیٹ کے طور پر وہ سامنے نظر آئے بہرحال اب بات کی جاری ہے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کی سیلیکشن کے حوالے سے اور جو کینڈیٹس سامنے نظر آتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے امیدوار سینٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی نامزد جو کینڈیٹ ہے وہ شریر حیمان صاحبہ سینٹر شریر حیمان صاحبہ کا نام آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینٹر آزم سواتی صاحب کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے آلریڈی متحدہ کومی مومنٹ پاکستان نے حمایت کا جو ہے اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی بڑے کچھ انیچرل الائنس دیکھے جا رہے ہیں اس پورے سیناریو میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کا سیم پیج پر ہونا اس پہ بڑے سوال اٹھائے جائے تھے ایون دو کہ آج تک کلاریفیکیشنز وضاحتیں دی جاری ہیں دیگر دونوں جماعتوں کے رہنماوں کے جانب سے کہ کوئی نہ سمجھوتا ہوا ہے نہ آگے کبھی ہوگا لیکن باوجود اس کے ایک الائنس ایک اتحاد نظر آیا ایک پوری اپوزیشن اکروس اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں ایک پیچ پہ نظر آئی ایک انسنسز نظر آیا اس کے درمیان کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان کی جو ایلینیشن ہے جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے اور لہٰذا سینٹ کے چیئرمن ہمیں صادق سنجرانی صاحب جس کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ ہیں کون انہیں کوئی نہیں جانتا آخر بتایا جائے کہ ان کا پتہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو آخر دیا کس نے ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہو گی آج پروگرام میں اور چونکہ کہا گیا کہ بلوچستان میں بڑا پیسہ چلا ہے اور وہاں پر بھی حکومت گرائی گئی اور ری انجینئرنگ کی بات ہو رہی ہے اور وہاں ہی سے سلسلہ شروع ہوا اور اب بقاعدہ طور پر جو نام لیا جا رہا ہے کہ جی غیر جمہوری قوت ہیں یا جس طرح سے بولا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے پارلمنٹ کا مو کالا کیا گیا بحاصل بزنجو صاحب کی سپیچ بھی آپ سب کو یاد ہوگی اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور بات کریں گے چونکہ صادق سنجرانی صاحب کی بطور چیئرمن سینٹ اہلیت کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اس پر بھی گفتگو ہو گی ہم ایسے سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینٹر میہ اتھیک صاحب آپ سینئر رہنومہ ہیں متحدہ قومی مون پاکستان کے سلام علیکم ان کے ساتھ اشیر رکھتے ہیں سینٹر عثمان کاکر صاحب آپ رہنومہ ہیں پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے اور دیپیٹی چیئرمن کے لیے آپ جو ہیں کانٹیسٹ کر رہے تھے سلام علیکم ہمیں لہور سے جوئن کریں ولید اقبال صاحب سینئر رہنومہ تحریک انصاف ولید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا سینٹر میہ اتھیک صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے سر جس طرح سے میں نے ایک سیناریو بتایا سر آپ پوسٹ سینٹ الیکشن سیناریو میں آپ لوگ کبھی جو ٹل تھا وہ جس طرح نظر آیا وہ بھی بڑا سپرائزنگ تھا بڑ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ابر ہاؤس نیوٹرلائز ہو چکا ہے ان فیور آف دی اسٹیبلشمنٹ اس کو اگر ہم تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر کے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلی بات جو آپ نے کہی کہ ان نیچرل الائنس الائنس بنتے رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں ہم نے کم از کم کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا الائنس اس پارٹی سے ہوگا اور اس سے نہیں ہوگا we believe in it کہ پولیٹیکل سیناریو تبدیل ہوتے رہتے ہیں اب اس کو آپ مسلحت کہیں اس کو آپ وقت کی نزاکت کہیں اس کو آپ دوستوں کی بات ماننا کہیں موقع پرستی ہی جا جا سکتا ہے موقع پرستی ایک علیدہ چیز ہے ذاتیات پہ ذاتی مفادات نہیں ہونے چاہیے اور جہاں بھی ذاتی مفاد نظر آئے فرد واحد کا کسی گروپ کا انڈیویجول کا وہ غلط ہے لیکن حالات کے مطابق کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہو اس کے لیے کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں کہ جو دشمنوں کا دشمن ہوگا وہ ڈیفینٹلی آپ کا دوست ہوگا تو اس لیے اگر بڑھ رہے ہوں ایم کیو ایم پاکستان نے اگر پی ٹی آئے کی حمایت کا اعلان کیا یہ جو اب کا سینیریو ہے اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ شیری رحمان ڈیزرو نہیں کرتی میں نے تین سال ان کے ساتھ سینیٹ میں کام کیا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے ان کی ہر جگہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتی ہیں لیکن ہمارا ایک اصولی موقف تھا کہ ہم پیپرز پارٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے اس لیے ہم نے ان کو ووٹ نہیں کیا یہ اب جو اپنا اپوزیشن لیڈر جو بن رہا ہے اس کے لیے ڈیپٹی چیئرمن کے لیے بھی آپ نے پہلے سے بھی انانانس کر دیا تھا ہمارا دونوں ہی مطلب ہے کاکر صاحب بھائی ہیں ہمارے ان کے میں جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ بھی ایک ٹینیور کام کیا ہے اور جو ہمارے مانوی والا ہیں سلیم مانوی والا دونوں ہی کینڈیڈیٹ جو تھے متوازن کینڈیڈیٹ تھے دونوں ہی ہر طرح کی اہلیت رکھتے تھے ڈیپٹی چیئرمن کے لیے اور معذرت کے ساتھ کہوں گا جتنے پہلے ڈیپٹی چیئرمن آئے ان سے بہت بہتر یہ تھے دونوں یہ بھی میں سامنے بھی کہوں گا لیکن چونکہ ہمارا اصولی موقف تھا کہ ہم نے ایک ریزن کے تحت پیپس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا اور اسی ریزن کیا تھا ریزن بڑا واضح ہے کہ جب آپ کا وقت ہوتا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جناب کیا کراچی جو ہے اور کراچی والے ان کا کوئی ماہ باپ نہیں ہے اگر آپ کراچی کو ایک پیکج دیتے ہیں آپ ایک کمٹ کرتے ہیں میری ذات کے لیے نہیں میری پارٹی کے لیے نہیں چند ایمین ایز ایم پی ایز کے لیے نہیں کراچی والوں کے لیے اور کل کو آپ اس سے انحراف کر دیتے ہیں تو پھر دینڈ ایکسپیکٹ فرام اس کہ آپ کے وقت کے اوپر ہم ساتھ چلیں پچھ سر آپ سے آپ کو اپروچ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے جی کیا کیا بلکل کیا آپ نے یہ جواز دیتے ہیں دونوں اس میں ہم نے انہیں کہا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کی بی سی بھی مانتے ہیں ہم کراچی بلڈنگ کنٹرول بھی وارٹر بورڈ بھی آپ کو دیتے ہیں اور ہم نے کیا کہا کہ جناب یہ وہی بات ہے کہ آخری وقت پر آپ سب کچھ مانیں گے اور بعد میں جا کر آپ پھر جائیں گے یہی بات ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بلایا اباسی صاحب نے ان کو بھی کہی کہ جب آپ کو ووٹ کی ضرورت تھے کیا ہم نے ستائیس ووٹ نہیں دیئے پرائم منسٹر کو بلکل دیئے جب یہ ابھی ان کے دو سینیٹر بن رہے تھے ہمارا آپس کا جھگڑا اپنی جگہ لیکن تمام ایم این ایز نے دونوں مشاہد حسین کو بھی اور اسج جنیجو کو بھی ساروں نے اکٹھے ووٹ ڈالے اب اس کے بعد بھی آپ بھول گئے کیا آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹمنٹ کی بھی ہے سر سینیٹر کاکر صاحب سر سنجرانی صاحب کی الیکشن جو ہے کیا ایمپیکٹ رکھے گی کیونکہ بار بار بات کی گئی بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنا ہے بلوچستان کی سیاست پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک کے سارے سیاست کو جہے متاثر کر رہے ہیں صرف بلوچستان کی نہیں متاثر کر رہے ہیں ملک کے آلات متاثر کر رہے ہیں بلوچستان کے آلات متاثر کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں سر کون کر رہے ہیں غیر جمہوری قوت یہ کر رہے ہیں سر یہ تو ہمیں ووڈ جو ہے وہ تو پارٹیز کے نظر ہے پارلیمنٹری پارٹیز تھے ممبرز جو ہیں بات یہ ہے تو پارٹیاں بھی عوام کو معلوم ہیں کہ کونسے پارٹیاں جائیں غیر جمہوری قوتوں جو لائن اپ ایکشن ہیں اس کو پالو کریں یہ عوام کو معلوم ہیں عوام آپ باشور ہو چکے ہیں ہر پارٹی کے سیسی کارکون جائیں وہ باشور ہو چکے ہیں کہ میرے لیڈر کیا کریں میرے لیڈرشپ کیا کریں واقعی جمہوریت کے طرف جا رہے ہیں یا غیر جمہوری قوتوں کے لائن کو پالو کریں یہ ہر پارٹی کا کارکون جائیں مسئلہ یہ ہے کہ بلوچتان کے نام پر بلک میلنگ کر کے سینٹ آو ساف فیڈریشن کو بدنام کرنا آو ساف فیڈریشن کے کار کردگی کو متاثر کرنا آو ساف فیڈریشن کے ہشٹری کو مسخ کرنا اور آو ساف فیڈریشن میں جو صحیح چرمین آنا چاہیے تاربانی صاحب جو ہیں اس کا راستہ روکنا میں حرص کر رہا ہوں اس وجہ سے اس کے لئے وہ پیپلز پارٹی کو اپنا چیرمین بھی ناکابل قبول تھا جو غیر جمہوری کوتن کے لئے ناکابل دے قبول تھا اصل مسئلہ بہت دی طور پہ ہیں کیونکہ چیرمین ربانی نے اور سینٹ کے سارے پاریمانی پارٹیوں سارے سینٹر حضرات نے وجہتہ تین سار میں ایک بہترین کار کردگی کی ہیں پاکستان کے پاریمانی اشٹری میں سینٹر نے ایک بہترین کار کردگی کی آپ نے کہا آتک صاحب کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہاں پر وہ نیوٹرل ہوگا سینٹر جو ہیں غیر جمہوری کوتن کے لئے اس وقت مجھے یاد نہیں آتک بھائی نے وہ جواب نہیں دیا میں جواب دوں گا آپ کو جو ہیں مسئلہ ہے انشاءاللہ اگر پر پوشت ہوں خواملے ہوں پارٹی وہ نیشنل پارٹی ہوں گے انشاءاللہ وہ نیوٹرلائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہ معلوم ہے حکومتی سیڑ سے بھی جو ہیں بعض جو ہیں وہ آنکے وہ بند کر لیتے ہیں اہم ایشیوز پہ جیموکریسی پہ پارلیمنٹ کے بالا دسلی پر جو ہیں سر یہ ریزارلز کے بعد کیوں بولا جا رہا ہے اس کی بازگرز بعد میں کیوں سنی جا رہی ہے پہلے کیوں نہیں بولا گیا پہلے کیوں نہیں بولا گیا بات آیا جا اپنے اچھا سوال کیا آج سے تقریباً دو دائی مینے فیلے بلوجستان میں عدم اعتماد آیا محمود خانہ چکزی نے اسے پہلے جائیں یہ پریس کامپریس کی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہوں اور یہ کون کر رہے ہیں اسی وقت جو عدم اعتماد ابھی تک فاصل نہیں ہوا تھا عدم اعتماد تو ہیں آئینہ اس تبدیلے تو آئین میں ہیں مگر ضرور زور دمکیوں کے نتیجے میں جو ڈنڈے کے نتیجے میں جائیں وہ عدم اعتماد غیر قانونی ہے بالکل غیر قانونی ہے پیسے کے زور پہ رہا ڈنڈے کے زور پہ جائیں وہ ہو گیا نمبر ون کعپ لیگ کا ایک بند یہ کچھ ہے وہاں کا وزرالہ بنایا گیا ابھی میں آ رہا ہوں سینیٹ کے الیکشن میں کعپ لیگ کا سید مندخل صاحب یہاں پر پاریمانی لیڈر بھی تھا اس کو پروپوزر سیکنڈر نہیں مل رہا تھا چالیس آرکان میں ایک تالیس آرکان میں وہ وزرالہ کعپ لیگا ہے اس کے پاریمانی لیڈر کو جو ہے پروپوزر سیکنڈر نہیں مل رہا تھا کابلے کا ایک بندہ بھی جو متخب نہیں ہوا نے سینیٹر اس کا وزرالہ ہے تو لہذا تو اس کے بعد الیکشن میں دوران بھی ہم لوگوں نے یہ کہا چیپ جسٹر صاحب سے ہم لوگوں نے یہ ریکوشٹ کی اور وہاں پر چیپ الیکشن کے مشنر صاحب سے ہم لوگوں نے یہ ریکوشٹ کی بابا یہاں پر پیسے چل رہے ہیں خرید فروخت ہو رہے ہیں سینیٹ کے لیے یاو سب پیڈرشن کے لیے سب خاموش تھے میڈیا بھی خاموش تھی وہ لوگ بھی خاموش تھے میں میں سر یہی سوال لے کے جانا چاہوں گی ولید اقبال صاحب کی طرف ولید اقبال صاحب سینیٹر عثمان کاکر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے نام پہ بلیک میلنگ کی گئی اور جو غیر جمہوری قوتیں جس طرح سے کار فرما ہیں ان کے ہاتھوں کیوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کھلی جا رہی ہیں میں سلام عرض کرتا ہوں جی پہلے کو کل بک کاکر صاحب میرے ساتھ اشتروگرام میں تھے اسی وقت آٹھ بجے والے پہ اور اتیق صاحب کو بھی آپ کے ناظرین کو بھی دیکھیں یہ جی ویلکم جی اگر پینما پیپرز کے اس کا فیصلہ خلاف آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کی سازش تھی خدہ بیا پیپر میلز کا فیصلہ حق میں آتا ہے تو خیر مقدم ہوتا ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا فیصلہ کہتا ہے کہ اجازت ہے حالانکہ تاریخی مقامات کی آثار قدیمہ کی جو ہیں بھاڑ میں جائیں اس کا فیصلہ حق میں آتا ہے تو خیر مقدم ہوتا ہے چکوال میں الیکشن جیتے ہیں یا سرگودہ میں یا لودرا میں الیکشن زمینی جیت جاتے ہیں تو جی جمہوریت کی فتح ہے اگر کوئی ایم اے چار میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو غیر جمہوری قوتوں کا جو ہے سازش ہے تو یہ تو اس طرح چلتا رہے گا اب بھی آپ دیکھیں میڈم ٹی وی پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا دوپہر کو دو بجے تین بجے چار بجے یہ سینٹ کے چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن جو ہے شروع ہوا اور تمام آپ کے چینلز میں تمام چینلز نے ٹیبل بنائی ہوئی تھی بلکل انیس بیس کا فرق دکھایا ہوا تھا ادھر باون ادھر اکاون ادھر یہ کوئی بھی جیت سکتا ہے لیکن اصل میں ایک بہتر حکمت اعملی جیتی ایک بہتر سٹرائٹیجی جیتی ایک کلاریٹی دی عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کہ ہم بلوچستان کے جو اپنا چیف منسٹر ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ووٹ جو ہیں تیرہ جو ہمارے پاس ہیں سینٹ میں وہ ہم ان کے حوالے کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے کی نمائندگی ہو چیرمن سینٹ کے جو ہے پوسٹ کے اوپر اور اس پہ زرداری صاحب کو بھی بیک ٹریک کرنا پڑا ان کے امیدوار نہیں تھے یہ سنجرانی صاحب یہ انہوں نے چنا جو بلوچستان والے تھے ہمارے دوست انہوں نے ان کو نامزد کیا اور سلیم منوی والا صاحب ان کے امیدوار تھے زرداری صاحب کے ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا اور پھر وہ ڈپٹی چیرمن پہ آئے اور ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا اتفاق ایسا تھا کہ حدف ٹی پی پی کا بھی وہی تھا حدف ہمارا بھی وہی تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہیں یہ سینٹ کے چیرمن ایک دہتر حکمت عملی پہ یہ تمام لوگ میں تسلیم کرتا ہوں زفر الحق صاحب ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں وہ قیشہ کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں بڑا ایک پرانے اپنا سیاست کے وہ ایک وہ ہے اس میں ان کا تجربہ بڑے عرصے سے پارلیمنٹ میں ہیں بڑا کوئی ان پہ کسی قسم کا بدنوانی کا الزام نہیں ہے اور ویل نون پرسنیلٹی ہیں بہتر ایک لحاظ سے بہتر نام رکھنے والے کینڈیٹ گورنمنٹ کے تھے لیکن بہتر اور سنجرانی صاحب کو میں نے بھی نام پہلی دفاعی سنا تھا لیکن وہ پیغام اچھا تھا اس امیدوار کے پیشے کہ جی ایک چھوٹے صوبے کی نمائندگی ہو اور اپوزیشن کی سٹرائٹیجی بہتر تھی انہوں نے آخری وقت تک انتظار کیا انیس سو چورانوے میں سینٹ کا جب ہوا چیئرمن کا چورانوے میں تیرانوے میں ابھی یہ الیکشن جیت کر بینجیر بھٹا صاحبہ پرائیم مینسٹر بن چکی تھی فاروق لغالی صاحب صدر بن چکے تھے اور اس کے دو تین ماہ بعد یہ مارچ میں چورانوے میں الیکشن ہوا سینٹ کے چیئرمن کا اور اپوزیشن کے میاں نواز شریف کے نامزد کردہ وسیم فجاد صاحب چیئرمن سینٹ بن گئے اس پر تو کوئی الزام نہیں کسی نے لگایا اپوزیشن نہیں جیتی اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے ایک ایوان کے اندر تو یہ الزام لگ جاتا ہے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہے یہ کوئی انہوں نے سازش کی ہے یہ میں کاکر صاحب نے تو پہلے بھی کل رات بھی یہ بات سنی تھی میں پھر دور رہوں گا ہماری پاکستانی قوم جو ہے ہم جو ہیں ہمارے میں دو خاص کالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں میں اپنی رائے رکھتا ہوں ایک چینج آف گورنمنٹ اس کے بعد جو ہے نو منتخب سینٹرز کا ایک آزاد گروپ اور اس کے بعد کے جو چین آف ایونٹس نظر آ رہے تھے وہ محض جو ہے وہ پھر ایک اتفاق تھا آپ نے کہا عمران خان صاحب کی بہتر حکمت عملی تھی میں چاہوں کہ مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے بریک کے بعد اس دسکشن کو اسی نکتے سے آگے بڑھائیں گے ہم اے ساتھ رہے جیسے یہ ریزلٹس جو ہے فیوریبل ریزلٹس جو ہے وہ نظر آئے کوئی بیرونی ہاتھ اس میں نہیں تھا بات یہ ایک منتر جی میں نے کہا تھا وقصے سے پہلے میں نے ارز کیا تھا میں بات مکمل کر میں تقریبا مکمل کر چکا تھا میں نے دونوں میں مانوں کی باتیں میں ارز کر رہا تھا کہ پاکستانی قوم ہم جو ہیں اور میرے سے بہت سے لوگ اگری کریں گے دو کالٹیز جو ہیں ہماری ایک ہم بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو ہم ہر بات میں کوئی سازش کا پہلو دیکھتے ہیں ہر چیز میں کوئی کنسپیرسی تھیوری ہوتی ہے وہ کبھی ہو کبھی نہیں بھی ہو یہ جو بلوچستان یہ سینٹ کے چیرمن کے الیکشن کی بات تو میں نے کر دی جو بلوچستان میں ادم اعتماد کی جو تحریک چلی تھی اور جو کامیاب ہوئی وہ انہوں نے استیفہ دے دیا اس پہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا اس وقت اور اور ہماری تو انہمائن کی کوئی نہیں ہے اس اسیمبلی کے اندر اور ایک اور آخری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں محض کوئی صرف یہی نہیں کہ کسی اور نے اشارہ کیا اور یہ ہو گیا یہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی ادراک تھا اور اس کا ذکر بھی ہو رہا تھا کہ وہ جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے سردار زہری صاحب سناؤلہ زہری صاحب ان کے بڑا طریقہ جو تھا ڈیل کرنے کا اس سے ایم پی ایز صاحبان خوش نہیں تھے تو یہ اس طرح کی اور باتیں بھی بہت سی تھیں یہ اس طرح سے جو ہے یہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے جو اگرام لگ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے ولید اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں سوال جو سینیٹر کاکر صاحب آپ سے میں نے بات کی ہر چیز میں ہر پہلو میں وہ جو ایک سازش کا جو فیکٹر نظر آتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی ایک سازش ہو گئی چاہے وہ پینما پیپرز جس طرح ولید اقبال صاحب نے کہا پینما پیپرز ہوں جو بھی وہ سی پیک کو کبھی نقصان پہنچانے کے لیے سازش ہو رہی ہے کبھی شریف خاندان کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے چیز میں سازش کا پہلو سر کیوں ڈونڈا جا رہا ہے جس طرح ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹرائٹیجی ایک تھی تو تھی تحریک انصاف کی بی بی میں تو یہ کہوں گا یہ ایک حقیقت تھا حقیقت تھا یہاں تھا کہ وہ جو عدم اعتماد تھا وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا آخر ان غیر جمہوری کوتو نے وہ زیادہ پیٹ نے پریشر ڈالا کے وہ باگ گیا پھر سر اس سے پہلے جی ایو آئی ایف کے سربراہ فضل رحمان صاحب خود کہہ رہے جب شاید خاگان عباسی صاحب نے ان کو اپروچ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی نون لیگ جو ہے وہ اپنی صفوں میں خود ڈیویجنز کر رہی ہے اس کے باوجود ناکام تھا اس کے باوجود ناکام تھا جی ای ای نے اس کے ساتھ دیا غیر جمہوری کوتو کے ساتھ وہاں پر اس کے باوجود یہ ناکام تھا آخر وہ زیادہ پیٹ نے پریشر ڈالا ہمارے بارے میں بھی کہا جائے نمبر ایک نمبر ایک بات یہ ہے کہ پھر دو آرہ برپے وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں بلو جستان جو آزاد سینیٹر منتخب ہو رہتے ہیں جس میں جی ای ای کے خود تین گئے ہیں نیشن پارٹی کے گئے ہیں خبر پر سوخہ میں پیسے استعمال ہوا وہ پیٹ چائی کے سربارہ خود کہہ رہے ہیں ابھی جو آلیکشن کمیشن بھی گئے ہیں آلیکشن کمیشن بھی گئے ہیں وہاں پر کراچی میں پیسے استعمال ہوا ایمٹیوں والے جو آلیکشن کمیشن گئے ہوئے ہیں آہا آپ نے کہا دو عرب جو استعمال دو عرب روپے جو استعمال ہوا اس کے پیچھے بھی غیر جمہوری قوتیں تھیں اس کے پیچھے بھی غیر جمہوری قوتیں تھیں اس کے بغیر ایک کام کیسے ہو سکتا تھے جس میں سب انوارڈ تھے ہاں ہمارے تیرہ ایم پی ایز نے ہم کو ووٹ دیا کراچی میں اب اس کے علاوہ اگر کوئی تھے تو یہ جانتے ہوں گے کہ کس نے پیسے دیئے اور کس نے لیئے ڈاکٹر فاروق ستار ساکتا ہوں گے جو بھی وہ بابا نا وہ ایمکیم کے نام سے ایمکیم پاروق ستار والے یہ ٹھیک ہے یہ حالات ہے پاٹھا میں جہیں ایک میڈیا میں آ گیا کہ نوے کروڑ پر جہیں ایک سینیٹر متخب ہوا پاٹھا میں امران خان صاحب چالیس کروڑ کہہ رہے تھے یہ نہیں پاٹھا میں پاٹھا میں نوے کروڑ ہاں آپ سینیٹر میں الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا نوے روپے کا پیلیفٹ مذہب بھی آتا آپ کو بہت بڑی پارٹی کہنے والے جائیں وہ اپنے چرمین سر بیسے حیرت ہے عوام کے سامنے سینیٹر کے ڈیموکرائٹک رول کے حوالے سے اتنا چیز سامنے نہیں آ رہی جتنی یہ اورس ٹریڈنگ اور یہ جو اتنی خرید و فروغ کا سلسلہ میرا ذاتی خیال ہے یہ صرف اس میں مکلموں لوگ ہیں آپ کے باتے ہیں اجازت ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں بڑا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں ہیں کار فرما نہیں دیکھئے وہ تو خیر ہر ملک میں ہوتی ہیں اور جب سے پاکستان بنائے تب سے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے اور اس حالیہ سینیٹر الیکشن میں بھی دیکھیں میں پھر کہوں گا کیا ہم اس بات سے ڈینائے کر سکتے ہیں کہ مارشاللہ جب بھی لگا ملک میں وہ جمہوری لوگوں نہیں جا کے ان کے گھروں پہ دستق دے کر کہا رات کو پانچ نمبر گیٹ سے گزر کر جاتے ہیں میرے آفس سے نظر آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لوگ جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ سر جی صبح ڈنڈا لے کے آ جاؤ تو کوئی نہیں رکے گا یونیفورم پا کے آ جاؤ ہم خود کھڑے ہوں گے اور پھول پھیکے جاتے ہیں بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ ہی بینیفیشریز ہوتے ہیں تو کیا وہ سیاست دان نہیں ہیں کیا وہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہی بھائی ہمارے ہی گردو نوا کے لوگ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ وہ ان طاقتوں کو بھلا کر لاتے ہیں اگر وہ متحدہ میرے سے بہت سینئر ہیں آئی ہوپ مجھ سے اگری کریں گے اگر وہ متحدہ ہوں اور وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کو قائم رکھیں اور پولیٹیکل نارمز مینز اس کے اوپر چلیں تو کبھی بھی کوئی ادارہ نہیں آسکتا یہ چیف آف آرمی سٹاف پہلی مرتبہ سینٹ میں تشریف لائے جنر باجوا نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ جب تک کوئی سیٹ خالی نہ ہو اس پر کوئی دوسرا شخص نہیں بیٹھتا نمبر ون دوسری بات یہ آپ خود موقع دیتے ہیں نہ خود کام مطلب ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نہ کھیڑانگے نہ کھیڑن دیانگے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اب یہ ملک کے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ قوم کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ نہ میں خود کام کروں اور نہ میں آپ کو کام کرنے دوں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پرفارم لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پرفارمنس کی طرف کوئی نہیں آتا اپنی رسپونسیبیلٹی فلفل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا جو بھی سوچتے ہیں ذاتی مفادات کی بات کرتے ہیں تو وہ کب تک کوئی دیکھے گا جو پورے حالات نظر آئے اس سینٹ الیکشن کے میر حاصل بزنجو صاحب نے جو پارلمنٹ کے مو کالا کرنے والی بات کی میں نے لکھا ہے میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں وہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ نہیں میں اتفاق نہیں کرتا اس وجہ سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت میں شاید وہ کچھ کسی پریشر میں تھے کسی شوق میں تھے انہوں نے کس طرح وہ کیا اور اس کے سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ان کو چیئرمن بنانے کی بات کی جا رہی تھی وہ جو فیصلہ دوپہر کو دو بجے تبدیل ہوا وہ اس کے شوق میں تھے اور اس پر آ کر اور لیکن سنجرانی صاحب نے ان کو پورا موقع دیا اگر انہوں نے غیر پارلمانی زبان استعمال کی تو بھی ان کو بولنے کا موقع دیا ان کی جگہ پہ اگر رضا ربانی بیٹھے ہوتے تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے جس طرح کی باتیں اس دن انہوں نے کھڑے کر کے دی اور یہ کریڈٹ گوز ٹو سنجرانی صاحب یہ ان کی وہ نہیں ہے اور دوسری طرف جہاں پر وہاں شور ہوا جھگڑا ہوا انہوں نے کیا کہا بلاو سیکیورٹی کو ان سب کو باہر نکال دو تو آج اگر وہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوبی میں ہیں ان کو نکال سکتے ہیں کل اگر پارلمنٹ میں کسی نے کوئی حرکت کی تو اس کو بھی باہر نکال دیں گے اور ایک اور بات یہ جو وہ حکمت عملی کی بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی اس وقت جو حمایت آپ نے کیا لیڈو آف دی آپوزیشن کے اس کے لیے کونٹیس کے لیے آپ بہتر حکمت عملی عمران خان کی نظر آئی جس کی وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک لیک آف سٹرائٹیجی تھی نون لیگ کی بھی جو ہم نے بات کی اس پر کوئی سٹرائٹیجی کی بات نہیں ہے یہ ایک اصولی موقف ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے پیپرز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا اور نون لیگ کے ساتھ اس کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ایون تو تحریک انصاف بہت کچھ کہتی رہی متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے ماضی میں ایک فورم پہ کبھی نہیں نظر آئے گی لیکن جب انہیں ضرورت پڑی تو وہ اسی اس پر آئے نا گھر پر اسی گھر پہ بابا یہ ان کو بولتے وقت سوچنا چاہیے تھا اس وقت جب بول رہے ہوں اس وقت ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسی باتیں مت کریں کہ کل کو جو ہے نا وہ پھر کبھی ضرورت پڑے تو پھر اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے شاہ محمود قریشی کا جس وقت ووٹ چاہیے تھے ان کے لیے نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر اس وقت بھی وہ تشریف لائے سینیٹر صاحب یہ جو میاتیق صاحب اور جماعت اور تحریک انصاف میں ایک جو اتحاد دیکھا جا رہا ہے میں اس پہ بھی آپ کا ضرور کومنٹ چاہوں گی کیونکہ نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب عمران خان صاحب چابی والے کھلونے ہیں تو متحدہ کومی مومنٹ پاکستان بھی اگر حمایت کریے تو ایک چابی والے کھلونے کے پیچھے جو ہے وہ بھی جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے پارلمنٹ کا مو کالا کرنے والی بات سے یا پہ پارلمنٹ میں حاضری جو ہے وہ نظر نہیں آتی پارلمنٹیرینز کی اس طرح سے اور تب جو ہے ہمیں کیا پارلمنٹ جو ہے وہ چمکتا دمکتا نظر آتے تو پارلمنٹ کا مو کالا سنجرانی صاحب کے انتخاب کے بعد کیوں اس طرح کی ایک فیلنگ دی جاری ہے یا اکتاثر دیا جاری ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا تو بیزنجو صاحب کو میں جانتا ہوں حاصل بیزنجو کو نہ وہ سینٹ کے چیرمین کے حوالے سے بلکل نہیں تھا نہ وہ بہت سمجھلار بندہ ہیں کس کانٹیکس میں پھر کہا گیا ہے صاحب نہیں اس نے اس نے یہ کہا کہ بابا ابھی پارلمنٹ کے پیسے لے جائیں غیرجمہوری کو اتیار کریں گے یہ اس نے کہا ہے اس کانٹیکٹ میں اوٹی کہا ہے نمبر اون نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ کہ سیاستدان جو ہیں وہ ماشاءاللہ کو جو ہیں دعوت دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے جس نے بھی دعوت دیا ہے اس نے غلط کیا ہے تاریخ میں اس کا مو کھالا ہوا ہے آئندہ بھی ہوگا مگر یہ جواز کسی اور کے لیے نہیں ہے مثلا میں ابھی کسی بندے کو کہوں گا کیا ہو میرے گھر میں میرے بھائی کے زبان کھاٹ کر کے میرے گھر سے میرے بھائی کو نکال دوں تو بندہ آئے گا کیوں آئے گا وہ کہیں گے آپ جانے آپ کے بھائی جانے یہ سیاستدان ہیں پولیٹیکل ہو ہیں یہ ملک کے احساسے ہیں اگر کوئی آتے ہیں تو اس کو ایکسپوس کرنا چاہے تھا ابا عثمان رات کے تارکی میں مجھے آیا تھا بے صحت زاولک بے صحت مشرب مشرب مجھے ماشاءاللہ لگوانے کا دعوت دے رہا تھا میں نے کہا کہ یہ غیر قانونی کام ہے کس بننا چاہے اس سیاستدان کے خلاف اس اسمان کے خلاف اگر آئین و قانون ہو آئین و قانون ہو وہ تو مشرب تو بہت زیادہ ہو کہتے تھے کہ میں زب سے زیادہ آئین و قانون کو پابان دوں تو اس سیاستدان کے خلاف کس بننا چاہے تھا کہ بابا رات کے تارکی میں یہ آیا تھا مجھے دعوت دیا تھا ماشاءاللہ کہ آئین کے خلاف ملک کے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف تو سر بزنجو صاحب نے پھر جس کانٹیکس میں بولا ہے کہ اس فیڈریشن کا جو حال بنایا جا رہا ہے جو بننے جا رہا ہے وہ ہماری تاریخ کے بترین دن ہوں گے آپ اس سے متفق ہیں میں نے یہ کہا کہ ایک اور سیاد دن ہے وہ دن جو وہاں پر وہ گزرائی سینٹ پر پارلیمنٹ پر جائیں ہب مسئلہ ہے ہب بھی جو ہیں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ہب بھی میں ہج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں انہیں کہ یہ نام نہیں لینا چاہے میں مجبور ہوں کو میں ہوں نام ہمارے پارٹی کے ایک نومتخب سینیٹر ہے سادہ شفیق تارین صاحب ڈان ٹی وی پہ آیا کہ وہ پپس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں حالانکہ میں نے اس سے پہلے ڈان ٹی وی کے وہاں پر یہاں کے نمائندے سے بھی اور ہیٹ کوارٹر بھی میں نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے آپ اس کو تردید کر دے میں پارٹی کے زموار بندہ ہوں سینٹ میں بھی ویسے صبح کے والے سے بھی میں صبح صدر ہوں اس کے باوجود میں اس وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا وہاں پر ایک پارٹی اس کو پیسے دے کر جائیں کسی اس کو جائیں ریپورٹر کو جائیں بابا یہ پارٹی ہیں کہ خلاف یہ پر بگڑا بند ہونا چاہے سر یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ نون لیگ نے جو ہے وہ دھوکہ دینے والے کو والے جو تقریباً کہا جا رہے کہ اٹھائیس ارکان اسیملی کی نشاندی بھی کر لی ہے ان کے خلاف شرط پر ایکشن کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے بہرحال میں حمایت کے حوالے سے بات پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ امکیوم نے جو تحریک انصاف کی حمایت کی ہے امکیوم کی مجبوریات ہیں مجبوریوں کو منتظر رکھنا چاہئے میرے ایک ملی دفعہ ساپنیوں کا کومنٹ لیں کہ آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں امکی ام کی مجبوری ہیں امکی ام کی مجبوری ہیں بہت سے لوگوں کی مجبوری ہیں پپلز پارٹی والوں کا مجبوری نہیں ہونا چاہئے تھا وہ بھی مجبورے ہو پارٹی کسیت کے مجبوری نہیں ایک بندے کسیت پی ٹی آئی کا بھی بتا دے وہ تو ہے اس پہ ملی دفعہ صاحب سیڈیٹر عثمان گاکر صاحب کہہ رہے ہیں امکی ام کی بھی مجبوری ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن ان سینٹ میں آپ کے جو نامزد کینڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب ان کے حمایت کا اعلان جو کیا ہے تحریک انصاف کی بھی کہہ رہے ہیں وہ مجبوریاں ہیں پیپلز پارٹی کی بھی مجبوریاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کیا کہیں گے سر ان یہ مجبوریاں اور جو یہ پریشر آ رہا ہے آ رہا ہے دیگر جماعتوں پہ اس کو ایز آف کیسے کیا جائے گا یا اندھا آنے والے دنوں میں تو مزید پریشر بڑھے گا لیکن میڈم آپ پہلے میری ایک بات پہ رہا ایک میری ایر سن لیں میں تو آپ کے ساتھ سٹوڈیو میں ممان بیٹھیں میں تو اپنے گھر بٹھا ہوں میں واقعی سوچ رہا تھا کہ جا کے دوسرے کمرے میں نیپ لے کے آ جاؤں کیونکہ ڈیڑھ سال بعد تو آپ میری باری آئی ہے میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ کینگلی اس پرگرام کی ریکارڈنگ دیکھے گا میں بھی اس کو حسل کروں گا میری ایر سن لیں میں تریننگ دیتے پر لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے پرگرام کنڈکٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا کہ جب دو مہمانوں کو سارا ٹائم دیا جا رہا ہے اور تیسر مہمان کو آپ بھولی گا ہے آپ کو بلکل بھوکا دیے میں ہر بریک میں جو ہے میری کوشش بھی تھی میں آپ کی طرف سوال لے گا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا ریکارڈنگ بعد میں دیکھئے گا اور آپ کلوک لے کے دیکھئے گا کتنا وقت آپ نے ادھر دیا صرف آپ کا وقت ہے آپ کو خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کب سب سے پہلی بات یہ میں اتھیک صاحب کو بات کے پر میں بڑا انپریسٹ ہوں کہ یہ ایمکیو ایم کے سینیٹر ہیں یہ پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں دو جملے پنجابی کے انہوں نے استعمال کیے کہ ڈنڈالا کے آجاؤ تو انہوں بیکھلانگے اور دوسرا نہ کھڑ آنگے نہ کھڑن دے آنگے تو یہ میں ان کو دعب دینا چاہتا تھا کہ یا یہ پتہ نہیں شاید آپ کہیں لاہور میں تو نہیں تعلیم یاستہ ہوئے کسی سٹیج پر یونیورسٹی میں جی میں تیس سال سے میرا تعلق جناب لاہور سے ہے اچھا اچھا اور آپ اب وہاں سے سینیٹ سین سے آپ الیکٹڈ ہیں سین سے میں سین میں کاروبار کر رہا ہوں بھائی کو تقریباً پہنتیس چالیس سال ہو گئے پہنتیس سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں وہاں پہ یہ لاہور بھی پیڈے کوڑ پہ میرا آفیس ہے اپنا کام ہے اچھا 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 پکل آ رہی ہے جناب کے فکر رہو تو سیس جتھو مرضی چیک کر آ رہے میں کہا پکل آ رہی ہے جی جی نہیں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے یہ باقی آپ کے ساتھی بھی کبھی کبھی وہ پجابی نہیں بولتے لیکن ان کو بھی آپ سکھائیں مجھے بڑا شوق ہے دوسرے شبوں کی زبانیں سیکھنے کا سیر اس وقت تو آپ کی جماعت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کی جماعت کو جی میں تو اسی سے تو تعریف کر رہا ہوں ان کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا امپریسٹ ہوں ان سے بلکل وہ فرکشن بھی نہ محسوس ہونی چاہیے جی جی میں عرض جو آپ کو کرنا چاہ رہا تھا پولیٹیکل اب بات پہ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اختلاف رہا ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہو مستقبل میں بھی تو اس سے قابل مضمت ہو اختلاف کی بات ہو تو ہم ضرور کریں گے میں ابھی تھے دس یارہ سال پہلے کی جب یہ وقلاء کی وہ واقعہ ہوا تھا مائی میں دوہزار ساتھ میں جب جنرل مشرف اقتدار میں تھے بارہ مائی یہ ساتھ میں ہوا تھا وقلاء والا واقعہ جب لائرز مومنٹ جب چل رہی تھی تو اس وقت ٹیلیویجن پروگرام میں لنڈن میں یہ ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر عمران فاروق اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے اور عمران خان صاحب دونوں موجود تھے میزبان نے خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ ایم کریم جو ہے یہ میڈل کلاس کی پارٹی ہے یہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے لبرل ہے یہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں ان کے پیشے پڑ گئے ہیں تو عمران خان صاحب میں جواب یہ دیا آپ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں میں ان ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں یہ ساری اقدار ایسی ہیں جن کو میں خود جن کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ گول کرتا ہوں صرف یہ بندوق کی سیاست چھوڑ دیں اس وقت تشبب کی واقعات میں یہ انوالڈ تھے چیمین آپ کی جماعت کے جنہوں نے کہا تھا کہ جی ایم کیو ایم کے حوالے سے کبھی کہا تھا کہ وہ بندوق کی سیاست جو ہے وہ چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت وہ بندوق کی سیاست کر رہے تھے اور اس کا نتائج بھی سامنے تھے اور اس پہ عمران خان صاحب وہی انگلنڈ کیس لے کے گئے ہوئے تھے بائیس اگست کے بات جس کے بارے میں وہ بات ہوئی تو ایک کسی ایک موقع پہ اگر اختلاف رہا ہے اور کسی جائز وجہ سے رہا ہے تو بعد میں اور آج کل پہ تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی کل کے پروگرام میں بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آگ اور پانی مل گئے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے یہ جو ہے اپوزیشن کے لیڈر کے طور کہ اس الیکشن میں کٹھے ہونے کا فیصلہ کی ہے تو میں آپ کو یہی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ بڑی ایک اسٹیبلشٹ اور بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم ان سے زیادہ بڑی پولیٹیکل پارٹی اب بن گئے ہیں ایک زمانے میں ان سے بلکل چھوٹے ہوتے تھے ہم تو اس طرح ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جن بڑی دو پارٹیز کے لیڈرز پر جس طرح کے الزام ہیں اور جس طرح کے بلکہ کچھ جگہوں پر ان کو نائحل بھی کر دیا گیا ہے اور وہ سویجرلینڈ میں کیا ہے اور فرانس میں کیا ہے اور انگلستان میں کیا ہے اور جنہوں نے اس طرح سے اساسے بنائے اور پاکستان کی قوم کے پیسوں کے ساتھ یہ کیا ان کے ساتھ ہم نہیں اتحاد کر رہے اور نہ کیا ہے اور وہاں بھی کبھی ایک آدھے موقع پہ حدف ایک ہو گیا اب جس طرح ایک موقع پہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تو اس پہ ساری پارٹیز اکٹھی بیٹھ گئی تھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی الائنس ہو گیا نہیں کوئی کومن کاؤز ہوتا ہے لیکن اس کو کہا نہیں میں اس بات کو نہیں کہوں گا کہ ہماری مجبوری ہے کوئی ہے یہ وہ اور ہماری پارٹی کے لیڈروں سے اور کچھ دیگر قائدین سے ہماری شکایت ہو یہاں ہم سمجھتے ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کے نظام کو سنبھالیں کیونکہ وہ مجرم ہے ملک کے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی پارٹی کو پولیٹیکل ریالیٹی نہیں سمجھتے نواز شریف ایک پولیٹیکل ریالیٹی ہے پیپلز پارٹی اور زرداری بھٹو فیملی جو ہے وہ پولیٹیکل ریالیٹی ہے لیکن پورتی پولیٹیکل ریالیٹی پی ٹی آئی بھی ہے اور اینکرین بھی ہے اور اس سے پھر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں بلید اقبال صاحب جہاں پر زرداری صاحب اگر نواز شریف صاحب سے ملکات کر لیتے تو ایک مکمکہ کی بات پھر کی جاتی ہے کہ جی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں چاہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہ کھڑے ہو آپ کہہ رہے کہ جی اتحاد نہیں ہوا تھا لیکن ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آئے کنسنسز نظر آیا ڈپٹی چیمر ڈپٹی چیمر کے لیے بھی آپ لوگ نے ان کو سپورٹ کیا سلیم آنڈیوالا صاحب کو تو اگین وہ اس کو پھر کیا نام دے گی ہم نے اپنے تیرہ میں یہی ارض کرتا ہوں نا آپ کو ہم نے اپنے تیرہ ووٹ حوالے کر دیا تھے جو اور ہم نے کہا تھا جی ہم نے یہ شرط آئید کر دی تھی کہ ہم اس پہ ہم نون لیگ کے کانڈیڈیٹ کو کامیاب نہیں اور یہ ہمارا حضر ہے اور اس کے وجہ سے انہوں نے کہا یہ بلوچستان سے کانڈیڈیٹ کی یہ شرط آپ نے ہم نے پوری کر دی یہ امیدوار ہیں سنجرانی صاحب اور اس کو ممکن بنانے کے لیے ہم یہی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیپیٹی چیئرمن اور اس پہ ازدادی صاحب بیک ٹریک کی ہے میاں اتیق صاحب اس وقت ڈسگری کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب آپ کی بات سے وہ کہتے ہیں ہماری طرح نہ دیتے ہیں آپ بھی ووٹ آپ نہ دیتے ہیں ککڑ صاحب کے لیے جو ہے وہ پروسپیٹ سچے نہ دوناتے ہیں اور میں آپ کو ایک اب آپ کو ایک ایک حقیقت سے یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم بھی آشنا ہے آپ بھی آشنا ہیں میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ سارا کچھ میری اتنی زیادہ طویل ایکسپلینیشن دینے کے باوجود کہ ہم نے وہ بلواشتہ طور پہ اتفاقی طور پہ دونوں کے اہداف ایک ہو گئے پی 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 اور پی ٹی آئی کے اور اس کی وجہ سے ان کے ڈیپیٹی چیئرمن الیکٹ ہو گئے میں جو عرض کر رہا ہوں وہ وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پارٹی کے باہر اور پارٹی کے اندر جس قسم کی تنقید کا ہم کو نشانہ بننا پڑا پارٹی کو عمران خان صاحب کو خود وہ اسی کے آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں ہم حساس ہیں ہم سینسٹیف ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اوپوزیشن لیڈر کی باری جبائی ہے تو ہم نے کلیر کا کام کے جنرل الیکشن میں بھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے میا تی صاحب کی بات وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ یہی کسم کی حرکت جو ہے وہ جنرل الیکشن میں بھی آپ سے پھر مطبع یہی الائنس یا یہی وہ مسئلہت یا جو کچھ بھی کہے میں حرکت نہیں کہہ سکتا یہی اتحاد نہیں میں آپ کو ویسے میں آپ کو میں دیکھیں بات ساری یہ ہے اس کا ویسے بھی اگر آپ پریکٹیکل سطح پر اس کا امکان مجھے نظر مجھے پریکٹیکل سطح پر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کیونکہ پی 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 ایک بہت کم سے حصے میں کنفائن ہو کے رہ گئی ہے سب میاتیق صاحب نے گھپتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ پلٹیکل سیناریوز چینج ہوتے رہتے ہیں آب 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 الائنسز بنتے رہتے ہیں کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں آج کے دوست جو ہیں کل دشمن بن جاتے ہیں یہ تو دیکھا ایسا ہی گیا اگر کوئی الائنس کرنے والی تھی نا یہ تو آپ نے لیٹ کر دیا اس میں اس میں بھی دیکھئے میں اس پر یہ آخر جمعہ بولوں گا کہ شیری رحمان نے بہت اپنی ایکٹیویٹی دکھائی اور ایک ایک سینیٹر سے آپ نے تو تین دن تک بتایا ہی نہیں کہ آپ کا کون امیدوار ہوگا بارال that was up to you بتائیے جواب یہ یہ وہی بات وہی بات ہے کہ اسٹرائیجی ٹھیک ہے اس باری ہم نے سٹرائیجی میں ہمارا کھائی لیکن اس چیئرمن کے الیکشن میں ہماری سٹرائیجی بہتر تھی ماننے کی بات یہ درست کہہ رہے ہیں ککر صاحب سٹرائیجی اور نمبر ساتھش ہے رہاں سے موری کوتما کی ساتھش ہے ست کیا لیڈر آف اپسیشن کا رول حساب سے بڑا امپورٹنس پر رکھتا ہے مسئلہ ہے وہ بھی جو ان لوگوں کے مشرقات ریڈیا نے بنایا ہے سر کے دوست میں ہاں جب سینر کا چیئرمن کا تھیہ ہو سکتا ہے جو مشترکہ دوست ہیں ان پارٹیوٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کر لیں گے یہ بھی پبلکلی صرف ہاں وہ کر لیں گے اتنا مسئلہ نہیں اہندہ کی الیکشن میں جو ان کو امید اچھی ہے اہا اہندہ کی الیکشن جو نے الیکشن میں بیجے وہ تھیہ کر لیں گے یہ اتنا مسئلہ نہیں سر یہ پھر یہ جو وہ جو انٹینٹ کی ہمیشہ بات کیجئے پیچھے آپ سمجھتے ہیں آہا آلبتہ عوام کو بیدار ہونا چاہے اہندہ کی الیکشن میں عوام سمجھ رہی ہے عوام کو بیدار ہونا چاہے کہ اہندہ کی الیکشن میں یہ بڑا تاشلاکون الیکشن ہوگا ان پارٹیوں کو اوڑ دے دیں جو پارلیمنٹ کے بالدستی پہ یقین رکھتے ہوں جمہورت کے استقام پہ یقین رکھتے ہوں اور سرک اختیارات پہ یقین رکھتے ہوں اور آئین و کانون کے اقرانی پہ یقین رکھتے ہوں اور غیر جمہوری کوتوں کے سیاست میں مداخلت کو ختم کرنے پہ یقین رکھتے ہوں رکھتے ہوں اور وہ کون سی پارٹی میں آتی میں بتاتا ہوں ایک مسئلہ ایک اور ہے جو پشتون اس ملک میں جائیں بلکل نظرانداز ہیں نہ صدر پشتون ہے نہ عزیراعظم نہ سپیکر نہ ڈیپٹی سپیکر نہ چرمین نہ ڈیپٹی چرمین نہ ہوجون کے سربراہ نہ سپرم کوٹ کا بہت بڑا قوم ہے قرمانی کے جگہ پشتون اور کرسیم کے جگہ پہ دوسرے لوگ جائیں میں نفرت کی بنیاد پہ بات چیئرمن سینٹ ابھی یہاں پر بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے سر ابھی وہی بلوچستان کی احساس محرومی کیلئے تو وزیراعظم بھی آ جائیں زفر پشتون تحفظ مومنٹ شروع کی ہیں اس کی خلاف مقدمے بن رہے ہیں منظور پشتون آلی وزیر پارٹوین کے دعا وہاں پر کوئٹا میں کلاس پلا میں خان روح میں جلسے ہوئے اس کی خلاف جو موجدہ ان لوگوں نے لائے بزنجوں کو ذرارہ کو جائیں دس سال میں کسی سر عوام ڈیسائیڈ کریں گے سینٹ میں تو عوام کی سینٹ میں ہوا چاہے وہ سپیکر اپنا چیئرمن کا الیکشن تھا اب جو اپوزیشن لیڈر کا ہو رہا ہے آگے اس کے بعد پارلمانی لیڈرز کا آئے گا یہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے اس میں کوئی چیز کوئی لیکن ایک نعرہ گونج رہا ہے ووٹ کو عزت دو وہ ایک الہدہ چیز ہے میں اس پر نہیں آتا وہ ان کا حق ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اپنی بات کر رہے لیکن جو لوگ ووٹ کا حق رکھتے ہیں انہوں نے ہی جا کر اور ایک بالکل اس جگہ میں جا کر ووٹ دیا مطلب مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا نہ میں کسی کو ووٹ دکھایا کہ میں نے کس کو ووٹ دیا یا نہیں دیا لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں نے کسی اور کو ووٹ دیا ہو سو بات یہ آتی ہے اور یہاں یہ ایسی باتیں ہیں نون لیک کے اپنے لوگوں نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا اسی لیے نواز شریف صاحب نے یہ کہا یہ جو پروسس ہوا یہ ایک آئینی پروسس تھا معذرت کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی کو سوٹ کرے گا دونوں کو سوٹ نہیں کرے ولید اقبال صاحب جس طرح سینیٹر عثمان کاکر صاحب بھی کہہ رہے عوام جو ہیں آئندہ عام انتخابات کے لیے بیدار ہو جائیں آپ سمجھتے کہ بیدار ہو چکی ہے پہلے سے قوم اور فیصلہ کرے گی ہاں جی میرے خیال میں اس حوالے سے ہم یہ کاکر صاحب کو شاید یہ اس پہ ہسیں گے مجھے بات سن کے لیکن میں اپنی رائے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے اور ووٹر کے بیداری اور اس سارے جمہوری پروسس اور آئینی جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اس میں نشیب و فراز آتے ہیں لیکن مجموعی طور پر ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ 62 63 میں آؤٹ ہو جائیں گے یہ بھی سن لیں ولید اقبال صاحب سینیٹر عثمان کاکر صاحب بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لیے ولید اقبال صاحب نے بھی جیس سیمت میں جا رہے ہیں اور عثمان کاکر صاحب کہتے ہیں عوام کو فیصلہ دیتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا پروگرام کی ٹیم اور علید شکریہ اجازت دیجئے اللہ بیس